اسلام علیکم دوستو ایسی گندی سیاست کی جائے گی اس لیے ہم ان الیکشنز کو نہیں ہونے دیں گے تو اس سے پتا چلا کہ جماعت اسلامی بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ملتی جا رہی ہے لیکن دوسری جانب جو ہے وہ سراج الحق کو عوام سے جو ہے اور پی ٹی آئی سے جو ہے وہ مار پڑ چکی ہے سراج الحق جماعت اسلامی کے جو تھے اس سے پہلے کے امیر تھے جنہوں نے استیفہ دیا اور بعد میں حافظ نائم وہاں کے امیر بنے اب پہلے آپ یہ سراج الحق کی تقریر سنیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی ورکرز نے کیا کیا بھائی سائپر ہے سائپر امریکہ نے سادش کی ہے میں نے کہا بابا مجھے بیجے فوتو سٹیٹ بیجے نقل بیجے اگر واقعی امریکہ نے آپ کے خلاف سادش کی ہو سب سے پہلے میں آپ کا ساتھ دوں گا نو مہینے ہو گئے نہ فوتو سٹیٹ بیجا نہ نقل بیجا اگر چالی خط بھی بیجتے تو بھی میں ساتھ دیتا لیکن اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے کہ امریکہ اس کے مخالف ہو ایک بیان دیا اور فوات صاحب پانچ بار یہاں اسلام آباد میں امریکہ سپارت خانے میں سلامی کرنے گئے معافی ماننے گئے اور لابن شروع کی کہ ہماری اس بیان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں میری حکومت امریکہ نے نہیں گرائی یہ تو باجوا نے گرائی جس نے لایا اسی نے اٹھا تو تقریر آپ نے سنی کہ یہ امران خان پر کافی تنقید کر رہی ہیں تو پوری جماعت اسلامی اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف ہے اور کل جو ہے وہ تھوڑا بہت ان کو جو ہے وہ ان پر ڈنڈے بھی چلائے گئے جماعت اسلامی پر کہ یہ دھڑنے پر نہ آئیں لیکن جب پیغام دیا گیا کہ ہم تو امران خان کے خلاف بولیں گے تو ایک دم سے سارے راستے کھل گئے اور جیو نیوز نے اور باقی چینلز نے ان کی جو ہے وہ تقریر بھی سنائی تاکہ یہ تمام لوگوں تک پہنچکے اب لوگوں نے ان کے ساتھ دوستو کیا کیا آپ یہ کلپ دیکھیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق کو وہاں پر لوگوں نے کچھ تھپڑ بھی مار دیئے اور مارا ماری ہو گئی لیکن یہاں پر کہنا بنتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کا جواب بھی مخالفت اور زبان سے ہی دینا چاہیے لیکن اس وقت عوام کو اس قدر غصہ ہے کہ جو بھی اس وقت پیڈیم کا ساتھ دیتا ہے عوام اپنا غصہ اس پر نکال دیتی ہے اس وجہ سے یہاں پر احتیاط برتنے چاہیے کہ امران خان کے خلاف زیادہ ایسی باتیں نہ کی جائیں جس سے عوام آپ کے ہی خلاف ہو جائے زیادہ ایسی باتیں نہ کی جائیں